ڈینگی ملازمین تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے ڈینگی ورکرز تنخواہوں کے لیے محکمہ صحت کے چکر لگانے پر مجبور ڈینگی ورکرز کو تین ماہ کے کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا چھ ہزار ڈینگی ورکرز کو دو ماہ کام کرنے کے بعد ہی برخواست کر دیا گیا ہے ڈینگی ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے محمد بلال سے بات کرنگو جی بلال جبکل محکمہ صحت کے جو ڈینگی ملازمین ہیں تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے اور چھ ہزار کے قریب جو ڈینگی ملازمین تھے ان کو چھ ماہ کے کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا اور دو ماہ بعد ہی کام کرنے کے بعد جو ڈینگی ملازمین تھے ان کو نوکیوں سے برخواست کر دیا گیا لیکن تاحال جو ڈینگی ملازمین ہیں اپنے تنخواہوں سے محروم ہیں جن کی وجہ سے ڈینگی کے جو ملازمین ہیں ان کو اپنے گھروں کے جو چلے ہیں جو سسٹم ہیں ان کو چلانے کے لیے شدید دشواری کا ساب نہ کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اس وقت لاہور کے اندر محکمہ سیت کے جو پروگرامز چاہ رہے ہیں ان کے اندر بھی اس وقت کوئی ڈیلی ویجیز ملازمی نہیں ہے جس کی وجہ سے شہر میں اس وقت جو ڈینگی سیلوی لینس سمیت ہے جو پولیو کی جو مہم ہے اس کو بھی شدید مشکلات کا سامنا آنے کا خدشہ ہے جبکہ جو ڈینگی ورکرز ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر چند روز کے اندر ان کو ان کی جو تنخائیں ہیں یہ نہ دی گئی تو ان کی جانب سے محکمہ صحت کے اور جو سیو ہیلتھ آفیس ہے اس کے باہر احتجاج کیا جائے گا اور دنہ بھی دیا جائے گا جو ڈینگی ملازمین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں آئے روز جو ہے یہ دعوے کیا جاتے ہیں کہ ان کو ان کی جو تنخائیں ہیں یہ دے دی جائے گی لیکن کئی ہفتے گزر چکے ہیں تا حال ان کو ان کی جو تنخائیں نہیں مل سکے جس کی وجہ سے ان کے جو بچوں کی فیصے ہیں گھروں کے جو چولے ہیں یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اپنے گھروں کو چلا سکے تو اس حوالے سے ان کی جانتی سے کہا یہ جا رہا ہے کہ محکمہ صحت کو چاہیے کہ جلد ان کی جو تنخائیں ہیں ان کی ادائیگی کرے